اللہ اللہ تبارک و تعالی کا نام گرامی ہے اور پھر اس کی دو سفتیں بیان فرمائی گئی ہیں الرحمن الرحیم دونوں لفظ رحم سے نکلے ہیں رحمت سے نکلے ہیں جس کے معنی ہے رحمان کے معنی بہت رحمت کرنے والا اور رحیم کے معنی بہت رحم کرنے والا بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک ہی جیسے ان کے معنی ہیں لیکن علماء لغت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے رحمان بھی بہت مہربان کو کہیں گے بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے رحیم بھی بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے لیکن اس بہت کی کیفیت میں فرق ہے رحمان اس ذات کو کہا جائے گا کہ جس کے رحمت بہت زیادہ وسیع ہو اس میں وسط زیادہ ہو جس کو آپ آج کل کی انگریزی السلام میں کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ ایکسٹنسیم ہو جس کی وسط زیادہ ہو زیادہ لوگوں تک اس کے رحمت پہنچنے والی ہو اس کو رحمان اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت میں گہرائی زیادہ ہو کہ رحمت جس پر بھی ہو مکمل طور پر جس کو اگر آج کی آپ عام فہم اسطلاح میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی رحمت انٹینسیم زیادہ ہو تو اس میں رحمان کے اندر وسط ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے اور مکمل ہونے کا مقہوم ہے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک طرف تو رحمان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سب پر ہے یہاں تک کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں یہ غیر مسلموں پر بھی ہے جانوروں پر بھی ہے کائنات کی ہر چیز پر ہے درختوں پر بھی ہے جمادات پر بھی ہے نباتات پر بھی ہے تو رحمت اس کی ساری کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ وسیع ہے اس لئے رحمان کا ترجمہ ہم نے یہ کیا جو سب پر مہربان ہے یعنی اس کی رحمت سب کو شامل ہے بہت پھیلی ہوئی ہے وسط رکھتی ہے بہت ایکسٹنسیو ہے اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کامل ہے مکمل ہے انٹنسیو ہے اس میں گہرائی ہے جس پر بھی ہے وہ تکمیل کے ساتھ ہے پورے طور پر ہے اس میں کوئی نقص نہیں اس میں کوئی کمی نہیں اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ بہت مہربان سے کیا تو اب آیت کے ترجمہ یہ ہوا کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے سب پر مہربان رحمان اور بہت مہربان رحم ایک فرق تو ان دونوں میں یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی فرق کو رحمان نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے رحمت اللہ تبارک و تعالی کے رحمت یہ وسط کا اس میں اشارہ ہے تو وسیع رحمت کسی کی بھی نہیں ہوسکتا کوئی فرق دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمت یا اس کی اس کا رحم کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے کوئی بھی نہیں کہ سکتا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا کی صفت ہے کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہوتی ہے پوری کائنات کی اوپر وسط رکھتی ہے لہٰذا رحمان کا لفظ کسی اور کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں حرام ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو رحمان کہے تو یہ شرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس لفظ کا خصوصی امتیاد ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو الرحمان کہنا جائز نہیں اسی صحیح میں معلوم ہوا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو ایبریویٹ کر کے اس کو مخفف کر کے رحمان صاحب رحمان صاحب کہتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے رحمان کا لفظ سوائے اللہ تبارک و تعالی کہ کسی کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا لہذا اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو پورا نام عبد الرحمان لینا ہی چاہیے صرف رحمان کہہ کر اس کو خطاب کرنا یا اس کا حوالہ دینا یہ درست نہیں اور اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے غیر ارادی طور پر یہ انسان کو شرک کے قریب نہ لے جائے یہاں اس سے بہت زیادہ احتراط کی ضرورت رحم کا لفظ بکتہ اس معاملے میں رحمان سے مختلف ہے رحم کے معنی ہوتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو پوری ہو تو یہ وسط کیونکہ کسی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو انسان جب کسی کی ساتھ رحم کا معاملہ کرے تو مکمل رحم کا معاملہ کرے لہذا رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے کسی انسان کے لئے بھی استعمال کرنا جائز ہے اور خود قرآن کریم نے کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيضٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہاں خضورِ اَخْدَس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا گیا تو جس سے معلوم بوا کہ آپ رحم کرنے والے آپ کی رحمت جس پر بھی ہے پوری ہے تو یہ لفظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کرنے کا جواز اس آیت نے پیدا کیا تو وہاں پر ہم یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی انسان کے لئے بھی رحم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اگرچہ اس کا صحیح مصداق حقیقی مصداق تو اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے یہ ایک دوسرا فرق ہے جو رحمان ورحیم میں پائے جاتا ہے